دسویں دن کی دعا من الفائدین لدائک وجعلنی فی من المقربین الائک بیحسانکا یا غایت طالبین بار الہ تم مجھے اس دن اور ماہ میں اپنی ذات پر توقل کرنے والوں میں سے قرار دے اور اپنے نزدیک کامیاب لوگوں اور اپنے مقرب بندوں میں سے قرار دے اپنے حسان سے اے طلبگاروں کے مقصد آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا میں ان پاس چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے نمبر ایک خدا پر توقل اور بھروسہ سب سے قوی ترین اور سٹرانگ وہ شخص ہے جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے توقل اور بھروسہ کا معنی کیا ہے کہ تمام فائدہ اور نقصان ملنا اور نہ ملنا یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے اور یہ یقین ہو کہ اصل ذات خداوند عالم ہے جو ہر شئے کی علت ہے اللہ سے اصل رغبت رکھنا چاہیے اور بندے تو صرف وسیلہ اور ذریعہ ہیں دوسری چیز کامیابی سچی کامیابی کیا ہے جس کے ایمان و عمل کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت میں اسے شامل کر رہے اور عذاب سے دور کر دے وہ کامیاب ہے یا علی انتا و شیعتکا ہم الفائزون اے علی آپ اور آپ کے شیعہی فائزین اور کامیاب ہیں قربِ الٰہی سیرتِ اہلِ بیت علیہ السلام وسیلِ تقربِ الٰہی ہے کیونکہ وہی سراتِ مستقیم ہیں اور نمونِ تقویٰ اور پرحزگاری ہیں اور تقویٰ ہی قربِ الٰہی کا اصل سریعہ ہے احسانِ خدا اللہ نے بندوں کے حق میں صرف نیکی ہی نیکی بھلائی ہی بھلائی رکھی ہے بغیر مانگے اس نے سب کچھ عطا کر دیا ہے پھر بھی بندہ احسان فراموش ہے آخری امید فقط ذاتِ خدا جو خدا کے علاوہ کسی سے امید لگائے اس کی دعا کبھی مستجاب نہیں ہوتی ہے انسان کہیں پر بھی رہے کسی بھی مشکل میں رہے اسے اپنی امید صرف اور صرف ذاتِ پروردگار سے لگانی چاہیے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے خدا حافظ فیمان اللہ